سبسکرائب کریں فٹنس وی درشد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے السلام علیکم ناظرین ویلکم تو ارشدز ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل آج میں آپ کو خواتین کے لیے ڈیلیوری کے بعد کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین اور آسان اور اس کے علاوہ مزے دار حلوہ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلیوری کے بعد اکثر خواتین جو حلوے یوز کرتی ہیں یا ہماری بڑی بوڑی جو عورتیں ہیں وہ جو حلوے یوز کرواتی ہیں ان میں بہت زیادہ خوشک چیزیں یوز کی جاتی ہیں جیسے کہ گوندیں اور سپاری وغیرہ تو سپاری جو ہے بہت زیادہ خوشک ہوتی ہے کئی عورتیں چار چار سپارییں بھی ڈال دیتی ہیں جس سے وہ حلوہ کھانے کے قابل نہیں رہتا ہے یا اگر کوئی عورت کھائے گی تو بہت زیادہ خوشکی کرتا ہے تو آج میں آپ کو ایک بہترین حلوہ بتاتا ہوں جو خوشک بھی نہیں ہے اور طاقت بھی دے گا اور انشاءاللہ اور آپ کو خون کی کمی بھی آپ کی پوری کرے گا اس کے لیے جو عجزہ درکار ہیں وہ نوٹ کر لیں دودھ لیا ہے میں نے دو لیٹر اُبال لیں اس کو اس کے بعد کوکونٹ کھوپرا یعنی کہ ڈرائی کوکونٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے ڈائیسو گرام بادام گری لینی ہے ڈرائیس کو ڈالیں گے یہ آپ کو چاہیے ایک سو پچیس گرام اس کے علاوہ بھونے ہوئے چنے چاہیے اس کی صرف گریہ لیں گے چھلکیں اتار لیں گے یہ آپ کو چاہیے ایک سو پچیس گرام اور دیسی گھی چاہیے حسبے ضرورت جتنا آپ ڈالنا چاہیں کم پسند کریں تو کم ڈال لیں اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جو ڈرائی کوکونٹ ہے اس کو قدوکش کر لینا ہے باریک اگر آپ یورپ میں یوکے وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی پیکٹو میں ملتا ہے باریک کیا ہوا اگر وہ یوز کرنا چاہیے تو وہ یوز کر لیں لیکن اگر آپ فریش لے کے یعنی کہ ڈرائی کوکونٹ خود قدوکش کریں گے تو اس کی خوشبو اور ذائقہ زیادہ ہوتا ہے تو اب کیا کریں گے کہ اس کو تقریباً آور نائٹ یا کم از کم چھے گھنٹے کے لیے دودھ میں ڈال کے رکھ دیں گے دو لیٹر دودھ میں میں نے ڈال دیا ہے کیا کریں گے کہ دودھ کو اٹھا کے فریش میں رکھ دیں گے تاکہ باہر خراب نہ ہو جائے اور اسی دوران ہم کیا کریں گے کہ جو چنے اور باداں میں نے دکھائی تھے ان کا باریک پاؤڈر کر لیں گے کوکونٹ کو دودھ میں ڈال کے تقریباً 6 گھنٹے رکھنے کے بعد اس کو چولے پر رکھ دیں گے میڈیم آنچ نیچے سے کر دیں اور اس کو اتنا پکائیں گے دودھ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور کھویا بن جائے ایک اور بات ناظرین آپ کو بتاتا جلوں کہ اس میں اگر آپ چاہیں تو حسب زائقہ چینی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کا زائقہ تھوڑا میٹھا کرنے کے لیے ویسے تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ کڑوی نہیں ہیں اور چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ پسند کریں تو تھوڑی سی چینی ڈال سکتے ہیں دودھ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو بادام اور چینی کا میں نے پاورڈر بنایا تھا کھٹھا بنا لیا ہے اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح ڈال کر لیں گے تمام اجزاک کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ اس میں دیسی گھی ڈال دیں گے دیسی گھی اتنا ڈال لیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اور ہلوہ جو ہے اچھی طرح بھون بھی جائے ہلوے کو تقریبا دس منٹ لگا کے میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے بھوننے کے دوران چمچہ جو ہے وہ نہ روکے سالسہ چلاتی رہیں تاکہ ہلوہ جو ہے جلنا جائے ہلکا سا اس کا کلر براؤن ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اتار لیں گے ہلوہ تیار ہے اور میں آپ کو سرف کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین کوکرنٹ ہلوہ بلکل تیار ہے گرمیوں میں تین چار چمچ صبح ہلوہ ناشتے میں دور یا چائے کے ساتھ کھائیں اور سردیوں میں چھوٹی پلیٹ ناشتے میں استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو تو یہ ہلوہ تھوڑی مقدار میں یوز کریں کیونکہ یہ ہلوہ وزن بھی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈیلیوری نارمل ہو تو یہ ہلوہ آپ ڈیلیوری کے کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی بہت ہی لذیذ اور زبردست چیز ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ میری ویب سائٹ ارشدس کچن ڈاٹ کوم وزٹ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ